اسلام علیکم مولانا صاحب میں نے قویسٹن کرنا تھا کہ شادی سے پہلے مجھے ڈر نہیں لگتا تھا تقریباً ایک سال ہو گیا میری شادی کو تو مجھے بہت زیادہ ڈر لگنا شروع ہو گیا میرے روم کے باہر میں نکلتی ہوں رات کو تو آواز آتی جیسے مجھے کو بلا رہا ہے مومنہ نام لیتا ہے جی مومنہ عورت ہے مرد ہے کبھی عورت بھی نظر آتی ہے آواز مجھے مرد کی آتی ہے خواب کے آتے ہیں خواب میں مجھے ایسے لگتا ہے جانور میرے ساتھ جو پیس کرے یہ سارے کتا ہوئی آتا ہے یہ مجھے صفاتیں کرتے ہیں اچھا اور اب بھی میں واشروم میں جاتی ہوں میں در دیتی ہوں وہ آئینے کی طرف نہیں دیکھتی دعا پڑتی ہوں دعا پڑتی ہوں دعا پڑتی ہوں میں آپ کو ایک نصیت کروں سب کو جی جی واشروم میں جو آئینہ لگا ہوتا ہے نا اس کو کوشش کریں مت دیکھا کریں بس اس کو دیکھنے سے پہلے دعا جات کریں اللہ مکمہ حسن تخلقی فہا حسن خلقی یہ پڑ کے شیشہ اتنا دیکھیں کتنا ضرورت ہے انصر کی پوٹر لانا دو دو کیا تو پھر میں وہ شکل بگھاڑ کے راکھ دیتا ہے میرے کپڑوں پر زافران چونوں نہ بجھا تم نے شادی سے پہلے اپنی شادی دیکھی خواب میں جی دیکھی تھی دیکھی تھی نا اللہ تجھ پر احم کرے تُو نے ممتہنہ پڑھنی سورہ صبح شام سورہ ممتہنہ ٹھیک ہے اور دار لگتا ہے تو آپ نے دعا ایک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن بلید کو بتائی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سارے خوفوں کا علاج ہے یہ جس کو خوف کی بیماری لگ جائے وہ یہ دعا پڑھنی شروع کرے اللہ اسے شفا دے رہے ہیں یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور بتایا بھی کس کو جس کو آپ نے خود خطاب دیا صحیف اللہ اللہ کی تلوار یہ بیماری کسی کو بھی لگ سکتی ہے وہ صفیت کپڑے پینے نمک کم کر دے تو بلکل یہ بیماری ختم اعوذ بکلمات اللہ اسلامات من غضبه وعقابه وشرع عباده ومن همذات الشیاطین وأن يحظون بسم اللہ الذي لا يظلم عثمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السماء وهو السميع العليم اعوذ بکلمات اللہ الطامات من شرع خلق اعوذ بکلمات اللہ الطامات التي لا يجاوزهن نبر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرض فيها ومن شر فتن اللیل والنهار ومن كل طالق ومن كل طالق إلا طالقا يطرق بخير يا رحمن اعوذ بکلمات اللہ الثامات التي لا يجاوزهن نبر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرض فيها ومن شر فتن اللیل والنهار ومن كل طالق إلا طالقا يطرق بخير يا رحمن